اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں حبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیسٹار آٹو لیکٹریشن یہ جو گاڑی ہے شیول لیکٹہ ہوئے 2023 مادل ہے اس میں پرابلم یہ ہے گاڑی سٹارٹ ہے اس میں ٹریکشن کی اے بی ایس کی اور بریک کی لائٹ آ رہی ہے یہ پرابلم ہے گاڑی میں اور گاڑی کا جو ڈی ٹی سی ہے وہ کلیر نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں 6.2 لیٹر اس کا ہنجن ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ڈی ٹی سی آ رہا ہے وہ آپ کو چیک کرواتا ہوں پھر فالڈ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں کلیر کریں گے ریڈیو آئی او آ رہا ہے یہ اس کا نمبر ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کر لیا یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کر دینا ہے یہاں سے ڈائیکنوسس آٹو سکین کمپلیٹ اس کی انفرمیشن نکال لیتے ہیں اور میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے ڈی ٹی سی آ رہے ہیں بریک سسٹم کنٹرول مڈیول اس میں ایک ڈی ٹی سی آ رہا ہے اس کو خٹا فٹ سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے ٹربل کوڈ کرتے ہیں سی ڈبل ڈی ٹی سی آ رہا ہے اگر اس طرح کا ڈی ٹی سی آتا ہے تو آپ سمجھیں سب سے پہلے اس کو آپ نے کلیر کرنا ہے اور دیکھنا کلیر ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہو رہا کلیر تو یہ وائرنگ کا ایشو ہے ہمارا گریب پترہ ہوگا ہے یا وائرنگ کا ایشو ہے اگر سینسر خراب ہوگا تو وہ ڈی ٹی سی آپ کا ڈیفرینٹ آئے گا گاڑی کو میں باندہ دار لیتا ہوں اگنیشن سوچ اون کرتا ہوں یہ اگنیشن سوچ اون ہو گیا سوچ اون کر کے اس کا ڈی ٹی سی کلیر کرنا ہے اوکے نہیں ہو رہا تو اس کا ڈی ٹی سی کلیر نہیں ہو رہا باہر چلتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں فالڈ کیا ہے اچھا جی گاڑی کے اندر جو فالڈ نکلا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا بریک فیول لیول سنسر لگا ہوتا ہے جہاں پہ اس کا بریک فیول بوکس ہوتا ہے جہاں پہ آئے لاتا ہے اس کے نیچے ایک دو وائر والا سنسر ہوتا ہے آلموست جتنی بھی گاڑی ہیں سب میں یہ سنسر لگا ہوتا ہے دو وائر والا تو یہ وائر یہاں سے ٹوٹی تھی یہ اس کا گریپک کنیکٹر ہے اور اس کی ٹوٹل دو وائر ہیں دونوں وائر ہماری ای بی ایس میں جا رہی ہیں اور یہ کسی نے بائپاس کیا ہوا تھا کہ جب بھی گاڑی یہ مٹی پہ چلاتے ہیں رمل پہ چلاتے ہیں تو اس کو نکال لیتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی وہاں پہ سلپ نہیں ہوتی اس کو اتارنے سے ٹھیک ہے تو کسی نے بائپاس کیا ہوا تھا تو وہ وائریں نکال کے ہم نے یہاں پہ اس کو جوینڈ کر دیا اور اس کو سالڈرنگ کر دیا اب ٹیمپریری تھوڑی سی ٹیپ کرتے ہیں اس کے اوپر اور اس کا جو کنیکٹر ہے لگا لیتے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹی سی کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں ٹیپ میں نکال دیا گریپ اس کا لگا دیا یہ دیکھیں ابھی صرف ٹیمپریری لگایا اس کو اچھے طریقے سے بعد میں ٹیپ کروں گا پہلے ایک دفعہ آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں کہ اسی کا فالٹ ہے یا کسی اور چیز کا فالٹ ہے تو یہاں پہ یہ لگتا ہے یہ لوکیشن ہے اس کی ٹھیک ہے اندر چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں یہ ڈیٹی سی آرہا ہے اگنیشن سوچ ہونا ہے ہمارا اس کو ایریز کوڈ کرتے ہیں اوکی نو فالٹ کوڈ ٹھیک ہے ڈیٹی سی کلیئر ہو گیا ٹربل کوڈ دوبارہ چیک کرتے ہیں نو فالٹ کوڈ اوکی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لائٹیں بھی بند ہوئی ہیں لائٹیں اس کی آرہ دی بند ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی کو سٹارٹ کر دیا اور جتنی پہلے لائٹ آرہی تھی ساری الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہیں تو فالٹ سی کا تھا وائر کا تھا گریپ اترا ہوگا وائر ٹوٹی ہوگی تو آپ کا یہ ڈیٹی سی آئے گا اور لائٹیں آئیں گے تو یہ پروولم تھی جو آپ کے سامنے میں نے کلیئر کر دیا ایک دفعہ پھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹربل کوڈ کرتے ہیں نو ڈیٹی سی تو دوستو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ